موسکر تو آج جانیں گے 36 گھر کی نارائن پور ویدھان صفحہ میں کس میں کتنا ہے دم تو کس میں کتنا ہے دم میں آج بات کریں گے نارائن پور سیٹ کی نارائن پور میں اس بار بی جے پی اور کانگریس کی بیچ زبردست چکر دیکھنے کو مل رہی ہے بی جے پی نے ایک کیدار کشپ کو میدان میں اتوارا ہے تو وہیں کانگریس نے ان کے خلاف چندن کشپ کو ٹکٹ دیا ہے یعنی نارائن پور میں اس بار کشپ ورسز کشپ دیکھنے کو ملے گا چندن کشپ ورسز کدار کشپ تو سیدھی ٹکر کانگریس اور بی جے پی کی نارائن پور میں بی جے پی کے پرتیاشی کدار کشپ پور منتری رہ چکے ہیں تو کانگریس نے چندن کشپ کو اس بار میدان میں اتوارا ہے تو جانیں گے لگاتار نارائن پور میں بی جے پی کے پرتیاشی کدار کشپ اور کانگریس کے چندن کشپ کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے دونوں پرتیاشیوں نے کیا کہا یہ بھی سنائیں گے جنتا کی رائے بھی آپ کو بتائیں گے ساتھی پرتیاشیوں کے مضبوط اور کمزور پکشوں سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے لیکن ایک ریپورٹ ذرا نارائن پور سے جڑی ہوئی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے نارائن پور ویدان سبح سیٹ میں پہلے چرن میں مطدان ہونا ہے سات نومبر کو اس سیٹ پر جنتا پرتیاشیوں کی قسمت تہہ کر دے گی اور اس کا فیصلہ تین دسمبر کو ہوگا اس سیٹ پر اگر پرتیاشیوں کی بات کریں تو کانگریس نے پرتیاشی کے روپ میں چندن کشپ کو میدان میں اتارا ہے تو وہیں بھاجپا سے کدار کشپ ان کے سامنے ہوں گے اس سیٹ پر دوزار تین سے دوزار اٹھارا تک بھاجپا کی سرکار رہی دوزار اٹھارا میں کانگریس پرتیاشی چندن کشپ نے جیت حاصل کی بات مدداتاؤں کی کرے تو یہاں کل مدداتاؤں کی سنکھیا ایک لاکھ بیاسی ہزار پچچاسی ہے ان میں اٹھاسی ہزار دو سو چوتیس پورش مدداتا تو وہیں تیرانبی ہزار آٹ سو ستالیس مہیلا مدداتا ہیں کشیتر میں پانی بجلی سڑک شکشہ بہتر سواسسودھائیں مکھے مانگے ہیں وہیں نقصالواد کی سمسیہ سے بھی کشیتر کو ابھی تک چھٹکارہ نہیں مل پایا ہے ناریش مشرا آئی بیس ٹونڈی فور نارائن پور تو نارائن پور میں دونوں پرتیاشیوں کے اگر بات کریں تو امر کی اگر بات کی جائے تو چندن کشیب کی امر 63 سال ہے جبکہ کیدار کشیب مہز 49 سال کے ہیں اگر سکشہ کی بات کی جائے تو چندن کشیب راجنیتی شاستر میں ایم اے کیا ہے انہوں نے پڑھائی کی ہے جبکہ کیدار کشیب نے بھی ایم اے کی پڑھائی کی ہے ہندی ساحیت سے راجنیتی کنبھاؤ سب سے ایمپورٹن چیز چندن کشیب 2013 میں سکشہ کے پت سے استفادیا کانگریس جوائن کی چناؤں لڑا 2013 میں ویدان سبا کی پرتیاشی تھے کانگریس کی نارائن پور سے پہلی بار انہوں نے وہاں پر 2013 میں کانگریس کی طرف سے چناؤں لڑا جبکہ کیدار کشیب کی بات کی جائے تو راجنیتی انہیں ویراثت سے ملی ہے پتا بستر کے سانسد رہے 1998 سے وہ خود بستر کے یوہ مورچہ کی اپادیاکش رہے اور بعد میں رمن سنگھ کے سرکار پہ منتری بھی بنے تو چندن کشیب کی اگر بات کریں تو کانگریس پرتیاشی کی ہیں وہ اور ان کے مضبوط پکشوں کی اگر بات کریں تو ابو جمان میں دھان خریدی کیندر کی شروعات انہوں نے کی ہے نقصل پرفاویت علاقوں میں سواست ہو سکشہ ہو اس پر بہتر کام کیا ہے زمین پر دکھتا ہے یہ کام ناریانپور مردہ پال میں نئے سواست کیندروں کا نرمان کیا ہے یہ بھی ان کے پکش میں جاتا ہے جب جب وکاسکاریوں کا ذکر ہوتا ہے اور سکشہ کے خیتر میں نئے شالاؤں کا سنچالن بھی انہوں نے کروایا ہے ان کے مضبوط پکشوں میں یہ بھی شمار ہوتا ہے لیکن چندن کشیب کے اگر کمزور پکشوں کی بات کی جائے کونسی چیزیں ان کے فیور میں نہیں ہیں تو یہ ایک پوائنٹ سمجھے آتا ہے کہ عام جنتہ سے سیدھا سمپرک ان کا نہیں ہے گرامیونے لاکوں کا دورہ وہ نہیں کرتے یہ بھی ان کی کھلاف جاتا ہے ناریانپور زلے میں کم اور اپنے گری گرام بھانپوری میں زیادہ رہتے ہیں ستانی سنگٹن اور ودھائک چندن کشیب کے بیچ آپسی مدھ بھی ہیں اور اس کا نقصان بھی اس چناؤں میں چندن کشیب کو چھیلنا پڑ سکتا ہے تو آپ نے چندن کشیب کے مضبوط کمزور پکشوں کو جانا ناریانپور کے سیاسی سمکرن کو بھی جانا لیکن چندن کشیب سے ہمارے سمواداتا ناریش مشرا نے باتشیت کی ہے کیا کچھ دعوی اور وادیوں نے کیے ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں ودھائک بھی پہنچے ہیں تندن کشیب جی باتشیت کے دورانی لگتار جن سمپرک چل رہا ہے آپ کو شب پامنا ہے جن کشیب جی اور پھر سے ایک بار پانچ سال کے بعد چناؤں میں ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس بار زیادہ آپ کو لگ رہا ہے مجبوط کی چناؤں ہر بار چناؤتی رہتی ہے چناؤں میں چناؤتیاں ہوتی ہیں لیکن اس بار چناؤں چناؤتی نہیں ہے کیونکہ آدھرنی بھوپیس بکر موکھے مندری چھتیز گھڑ نے بہت سارا کام کیا ہے پنچائتوں کے لیے کیا ہے کسانوں کے لیے کیا ہے گاؤں کے آستہ کے دیوگوڑی کے لیے کیا ہے گھوٹوں کے لیے کیا ہے پول پولیاں بنائیں سڑکیں بنائیں چار چار تحصیل بنوائیں تو اب اجمال کا ووٹر بھی کانگریس کو ووٹ کرے گا یہ کہہ رہے ہیں بلکل کریں گے پچھلے بار بھی کیے اس بار ہم جن کاروہ میں تھے اس میں تو آپ پسٹت نہیں ہو لیکن لوگوں سے جو بات چیت ہوئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ آروپ لگا رہے ہیں پچھلے والے منتری رہتے جب ودایق تھے منتری رہتے ہوئے تو وہ آتے نہیں تھے لیکن آپ بھی نارائنپور میں کم سکری رہتے بھانپوری میں زیادہ سکری رہتے یہاں سے لیڈ ملی یہ وجہ ہے کیا لیڈ ان کو یہاں سے ملی تھی ہم کو نہیں ملی تھی جی اس لیے کیوں کہ آپ کو بتا دو آج چیتر ستتر سال ہو رہے بھارت آجاد ہوئے اس سمجھ سے دیکھ رہا ہوں ساٹھ سال تو تین باب بیٹن راج کیا دس سال انتو رامک سے بیدائے گ رہے اور نارائنپور بیدان سواب بننے پانچ سال میں بیدائے پاندرہ سال کو نکال دیتے ساٹھ سال تین باب بیٹن راج کیا صرف آدھی واسو برگل آکے اس بار تین ایسے کام جو لگتا ہے آپ کو آپ کرنا چاہیں گے اگر اس بار جانتا نے آپ کو موقع دیا تو جو جو مانگ جانتا کرے گی ان مانگ وہ پورا کرنا ہمارا کام ہے تو کانگریس کے پتاشیوں کو آپ نے سنا انہیں بھوپیش بگل کے وادوں پر اعتبار ہے ان کے دعووں پر اعتبار ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھوپیش بگل کے وادوں کے حساب سے جانتا کے بیچ جا رہے ہیں لیکن کدار کشپ کا مضبوط پکش کیا ہے یہ بھی آپ کو سلسلے وار ڈھن سے بتاتے ہیں بچپن صحیح راجنیتی کا محول رہا پتا ان کے بستر کے قدعور نتاؤں میں سے ایک تھے ولی رام کشپ سماج میں شیطر میں ان کی پکڑ بہت مضبوط ہے دھرمانٹرن کے مددے پر کدار کشپ نے ایک اہم بھومی کا نبھائی ہے ہر جب بھی دھرمانٹرن کی خبر آتی تھی ان کا ایک سٹینڈ کلیر رہتا تھا اور یہ ان کے پکش میں جا سکتا ہے لیکن اگر کدار کشپ کے کمزور پکشوں کی بات کریں تو ان میں ایک جو سب سے بڑی بات سامنے آتی ہے کہ زمینی اس طر پر لوگوں سے ملنے کا نہیں ملنے کا آروپ ہے یعنی کنیکشن جو ہے جنتا کے ساتھ وہ تھوڑا ویگ دیکھتا ہے سرکشہ گھیرے کے چلتے آم جنوں سے سیدھا سمپرک جو نہیں ہو پاتا ہے یہ بھی ان کے تھوڑے خلاف دیکھتا ہے اور سکشہ منتری رہتے ہوئے شیطر میں سکشہ کے کام جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں یہ جنتا کا پکش ہے تو بی جے پی سے چناؤ لڑ رہا ہے کہ ادار کشپ کے مضبوط اور کمزور پکش دونوں ہم نے آپ کو بتائیں لیکن ان سے بات چیت کیا ہمارے سموادتا نریش مرشا نے کیا کچھ کہا انہوں نے آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ تو کئے کام نہیں کرتے یہ کہہ رہے ہیں مطلب پر یہ تو کام کر رہے ہیں کرج مافی کی گوشنا ہے بہت سارے وکاس یوجناوں کیے بات کر رہے ہیں کون سا وکاس کا کام کیا ہے بستر میں ایک بھی یوجنا بتائیں مرشا تکھڑے ہو کر بات کریں ایک بھی یوجنا ہے بستر کے لئے تو بتائیں تو میں کوئی کو کہلتے ہوں کروں گا راجنیتی کے چیتر میں ان لوگوں نے جس طریقے سے یہاں پر نہ آدوسترہ چلے کا کام کیا نہ کہیں پر لوگوں کا حج میں کام کیا آتمنند سکول گوٹھان اور تمام ایسی یوجنا ہے جن کو لے کر ان کا گینا ہے گوٹھان کے حالت کیا ہے ایک بار کانگریسی میرے ساتھ چلیں اور یہاں کے جنتہ بھی دیکھ چکی ہے اور آپ سے بھی آگر آئے پر گوٹھان کا ویسے سرپورٹ بڑھائیے اور جو یہ آتمنند سکول میں یہاں پر ایک بھی سکول نہیں ہے کم مارجن سے پشلی بار آپ چناؤ آرے دیں اس بار کیا رہے گا مقابلہ لگتا ہے اور اس ویدان سبا میں بھارتی جنتہ پارٹی کیا کن مددوں پر جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کدھا کارکتاؤ کے بدلت بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر ویجائی ہوگے یہ ہمارا ویسواس ہے کانگریس جس طریقے سے یہاں پر جھوٹ بولنے کا کام کیا ہے تھکڑے کا کام کیا ہے یہاں کے لوگ ترسٹ ہو چکے ہیں یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ویدھائی کے پاس پنچ اتنا سکتی نہیں ہے جس کے پاس پنچ اتنا سکتی نہیں ہے تو وہ یہ ویخاص کے کیا کام کرائیں گے نارانپور کے جلے کیا دیم بات کریں پورا نارانپور سہار آج جلہ مکیالا پوری طریقے سے کڑ چکا ہے چاہے کانکر سے ہو چاہے اپنے کونڈا گاؤں سے ہو پوری طریقے سڑک بط سے بطر ہو چکے ہیں گٹے ہو چکے ہیں دھول میں تو ہو گیا ایک طرف کالتا ہے پریانکا بھادرا کے لیے پھول اور نارانپور واسیوں کے لیے دھول یہ نہیں چلنے والا اور جتنی بھی یوجناہ ہیں انہیں یوجناہوں کو بند کرنے کا کام اس کانکرس کے پارٹی نے کیا ہے اچھا ان کا عاروپ ہے کہ آپ کی ایمیج ہیلی کانکر منتری کی ہو گئی تھی نارانپور میں اور اب یہ ایمیج بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کام نہیں کرے دیکھئے جس طریقے سے کانکرس کی سرکار تھی اور لگاتار آوہ کا منتر سویدہ نہیں تھی اس کے قرآن سے ہیلی کانکر سے بھی جا کر ہم وہاں پر لوگوں پر سنتے تھے کانگریز کے لوگوں پر پاس میں تاکت ہی نہیں تو کیا کریں گے اور جہاں تک ہیلی کارٹر کی بات ہے تو ہم جنگ ہنتیم چور میں رہنے والے تک پہنچنے کا پریاس کر دیں یہ لوگ یہاں دھرگا دے رہے ہیں پردستان کر رہے ہیں لوگوں تک یہ پہنچنے کی ستیمی نہیں ہے سامنے کرنے کی ستیمی نہیں ہے تو کس میں کتنا ہے دم میں نارانپور سیٹ سے جڑا یہ خاص کرم میں کارکرم میں فلحال اتنا ہی لیکن دیش و دنیا کے ساتھ ایم پی اور ستیز گڑھ کے تمام اپ ڈیٹ کی لاب دیکھتے رہیے آئی بی سٹنڈی فور